اسلام علیکم اندازاً جو بے و فرخت کیا جاتا ہے مثلاً جیسے سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں تو اس کا بے و فرخت کیا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے ہاں اندازاً لمسم جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں کہ کوئی طالب کے پاس ٹھہر کر آپ بکری لگا رہے ہیں کہ اس میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ اتنی قیمت میں میں بیچ رہا ہوں تم کو نہ طالب آپ کا ہے نہ مچھلیاں آپ کی ہیں لیکن بولی لگا کر قیمت لے رہے ہیں یہ چیز شریعت میں درست نہیں ہے کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کا وزن معلوم ہو یا مقدار معلوم ہو اندازہ تو ہو نا کتنے کلو ہیں نہیں ہے اب اگر طالب کی مچھلیاں بولیں گے تو کیا اندازہ لگایا جائے گا اس لیے شریعت اس کو درست نہیں سمجھتی اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی قیمت مقرر کریں پہلے وہ وزن بھی معلوم ہو قیفیت بھی معلوم ہو اور اسی طرح سے اس کی کوالیٹی بھی معلوم ہو مچھلیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں بعض مچھلیاں کھائی نہیں جاتی اتنی زیادہ پسند نہیں کی جاتی اور بعض مچھلیاں مارکٹ میں بہت مہنگی سونے کے بھاؤ بکتی ہیں اب دونوں کا ایک اندازہ تو نہیں ہوتا دونوں کی ایک قیمت تو نہیں ہوتی یہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے اسی طرح کوئی کہہ دے کہ میرے باغ میں جو درخت ہے عام کا جھاڑ ہے اس پہ جتنے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں میں تم کو فروخت کر رہا ہوں اب وہ پرندے آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ قیمت لینا چاہ رہے ہیں اس کی کہ میرا جھاڑ ہے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں بیچ رہا ہوں یہ نہیں ہے پرندے پہلے پکڑیے اور اس کے بعد میں آپ بیچئے کہ کون سے پرندے ہیں وہ خریدتا ہے نہیں خریدتا کیا ہے اس کو اس طرح سے تیہ کرنے دیجئے یہاں ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ آپ ایسا کوئی کاروبار نہ کریں جس سے خریدار کو بھی نقصان پہنچے اور کبھی آپ کو بھی نقصان پہنچے جیسے اس کی ایک مثال یہاں دی گئی کہ آپ کے پاس ایک طالعب ہے اس کے اندر کچھ مشلیاں ہیں آپ کو نہیں معلوم کتنی مشلیاں ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے اب وہ آپ سیل کر رہے ہیں اب خریدار اندازے سے خریدے گا جبکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کس کوالٹی کی مشلی ہے اور مقدار میں کتنی ہے آپ کو بھی دھوکہ ہو سکتا ہے اسے بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے دھوکہ خریدار کے لیے بھی ہے دھوکہ سیل کرنے والے کے لیے بھی ہے